کہ میں پاکستانی ہوں پھر پھر کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کہ میں انسان ہوں کشبیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہوں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڈی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف بزدل لوگ صرف ایک بزدل انسان ایک بزدل انسان صرف ایسا انسانوں پہ ظلم کرتا ہے جو آج کشبیریوں کے اوپر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کشمیر کے شہریوں کو گھروں میں جس طرح چالیس دن سے بند کیا ہوا ہے نرندر موڈی جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا ایک دلیر انسان کبھی عورتوں اور بچوں پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا جو آج نرندر موڈی اور اس کی آئیس ایس جو انتہا پسند ہندو جماعت جو آج کشمیر پہ کر رہی ہے لیکن میں آج یہاں سے نرندر موڈی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بوڑے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے ان کا در چلا گیا ہے ان کو اب آپ شکست نہیں دے سکتے جو مرضی آپ کر لیں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ نرندر موڈی آر ایس ایس کا ایک بچپن کا ممبر ہے آر ایس ایس وہ جماعت ہے جس کے اندر مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے یہ آج سے سو سال پہلے جو جماعت بنی تھی اس کے صرف دو مقصد تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے باقی نہ مسلمانوں کو وہ برابر شہری سمجھتے ہیں نہ کرسٹنز کو نہ باقی جتنی بھی اقلیتیں یہ صرف ہندوستان ہندوؤں کے لیے چاہتے تھے اور دوسرا ان کے اندر دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے اور یہ نفرت کیوں بھری ہوئی ہے کہ ان کے مطابق اگر مسلمانوں کا صدیوں سے ہندوستان پہ حکومت نہ ہوتی تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہندوستان ہے پتہ نہیں کتی بڑی سوپر پاور بن چکی ہوتی یہ ان کے دو جو دو قسم کے ان کے ذہن میں خیالات اس کی وجہ سے یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف تھے یہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پہ اس کا سبق سکھانا چاہتے تھے تو میں آج نرندر موڈی کو اور ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے جس طرح ہٹلر نے اور نازی پارٹی نے جرمنی میں اقلیتوں پہ ظلم کیا جس طرح انہیں نے انسانوں کا قتل عام کیا یہ بھی وہی اس راستے پہ چل رہے ہیں ان کے جو بانی تھے آر ایس ایس کے وہ ہٹلر کو اور مسلینی کو رول موڈل مانتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہو یعنی ہندوستان سے نکالا جائے تو یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو رہا ہے لیکن اس کا اس کا بہت بڑا نقصان ہندوستان کو ہوگا کیونکہ ہندوستان میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں جو موڈرٹ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو روشن خیال ہیں ان سب کے لیے وہ ہندوستان بننے جا رہا ہے جو نہ نیرو چاہتا تھا اور نہ گاندھی چاہتا تھا بلکہ یہی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے گاندھی کا قتل کیا تھا تو یہ سب سے پہلے تو کشمیر ساری دنیا کو آج پتہ چلتا جا رہا ہے کشمیر انٹرنیشنل ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں پچاس سال کے بعد کشمیر ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مظفر آباد کے لوگوں یہ سنو پہلے تو پچاس سال کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں کشمیر ایشو کی بات ہوئی پھر یورپین یونین یورپ نے پہلی دفعہ یورپین یونین نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے مطابق ہونا چاہیے جس کا مطلب جس کا مطلب کہ کشمیریوں کو حق ملے گا ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستجبل کا فیصلہ کرنے کا یہ پہلی دفعہ یورپین یونین نے کہا اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس اٹھاون ملکوں نے پاکستان کی تائید کی کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کہ کرفی اٹھائے جائے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا اس کے علاوہ سنتے جائے OIC جو اسلام ایک ممالک کے جو کانفرنس ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان کرفی اٹھائے کشمیر کے اوپر چالیس بلکہ پچاس برطانیہ کی ایمپیز نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے لیے پہلی دفعہ بات کی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ہمیں خوشی ہوئی کہ امروکہ کے اندر سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ ہم مداخلت کریں کشمیر میں اور ابھی ابھی مظفر آباد کے بشور نوجوانوں خواتین ابھی اب سب انتظار کریں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انڈیوی آگ میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا میں وہ اپنے کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ جو کبھی نہیں آج تک کسی نے کشمیریوں کے لیے ایسے نہیں کھڑا ہوا جو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ میں کشمیر کی بقاعدہ ہر میڈیا کے پر بات کروں گا موقع ملے تو آج میرا رشن ٹیلیویجن کے اوپر انٹریویو سننا ہے جو میں کشمیر کے اوپر کہتا ہوں کل کل الجزیرہ پہ سننا میرا انٹریویو کشمیر کے اوپر انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا کہ جو کشمیریوں کا سفیر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے میں آگے آگے میں ہندوستان کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی فوج ظلم کر رہی ہے میں آج ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے انتحاب پسندی اٹھے گی لوگ جن لوگوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف لڑیں گے جیسے بھی اور لڑیں گے کیونکہ جب آپ ظلم کا اتنا انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے تو موت اچھی ہے موسیقی موسیقی دو منٹ آسان کے لیے کیونکہ ابھی میں ختم نہیں ہوا موسیقی 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 اچھا تو میں ہندوستان کو یہ جو کشمیر پہ اسی لاکھ کشمیریوں کو جو بند کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانوں کو انتہا کی طرف تک کھیل رہے ہیں اگر مجھے اسی طرح بند کیا جاتا میرے گھر والی میری عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ تو میں میں اس کے خلاف ظلم کے خلاف لڑتا میں اس لیے لڑتا کہ ایسی زندگی سے تو مات اچھی ہے اور یہ یہ صرف یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں لوگوں کو آپ انتہا پسندی کی طرف دکھیل رہے ہیں ہندوستان میں تقریباً بیس کروڑ مسلمان ہیں یہ بیس کروڑ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کہ مسلمانوں پہ آپ یہ ظلم جب کرتے ہیں تو آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے لئے جگہ نہیں یہاں آپ نے رہنا ہے تو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رائے یہاں آپ کے حقوق نہیں یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہاں آپ کو جانوروں کی طرح رکھا جائے گا کہیں کسی نے گائے کا کسی کو پر الزام لگیا کہ گائے کا گوشت کھایا ہے اس کو آر ایس ایس کے غنڈے سرکوں پہ قتل کریں گے اور ان کو کوئی ادالت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی یہ پیغام دے رہے ہیں آپ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کشمیر میں ایک مسلمان اکثریت کو ناولاک فوجیوں کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کریں گے اور ان کو قتل کریں گے بچوں کے اگر ان کے بچے نکلیں گے تو ان کو اندہ کریں گے پیلٹ گن سے ان کی عورتوں کے اندر گھروں میں گھس جائیں گے بوڑے بچ جارے آج جو بیمار ہیں وہ بچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو کرفیو لگایا ہوا ہے تو جب آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ہندوستان میں تو صرف ہندووں کے لیے ان کو آپ انتہا کی طرف دکے لیں گے دنیا کے اندر جب ایک انسانوں کو آپ مارجنلائز کرتے ہیں کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ انسان ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں سے لوگ انتہا کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے لوگ ہندوستان کے خلاف ٹھڑے ہوں گے اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں پیغام جا رہا سوار اب مسلمان ہے دنیا میں وہ سب دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف فکر نہیں کہ اگر ان کی حکومتیں اپنی تجارت کی وجہ سے اگر آج ہندوستان کی ان کو ضرورت ہے اور وہ چپ ہیں یا ایسے بول نہیں رہی ساری مسلمان دنیا میں سوار اب مسلمان آج دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف اور ان میں سے ان میں سے بھی انتہا کی طرف جائیں گے لوگ ان میں سے بھی لوگ بندوق اٹھائیں گے تو یہ جو نرندر موڈی کشمیر میں کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو انتہا کی طرف دکھیل رہا ہے ہمارا دین کا نام اسلام کا مطلب ہی امن ہے ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن جب یہ ظلم دیکھتی ہے دنیا جب مسلمان دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے تو لوگ انتہا کی طرف جاتے ہیں لوگ انتشار کی طرف جاتے ہیں اور میں جتنا جانتا ہوں ہندوستان کو یہ نرندر موڈی کی حکومت کو جب پلواما کے اندر ایک بیس سالہ نوجوان جس کو ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس کو اس کے پر ظلم کیا وہ بیس سالہ نوجوان اس نے اپنے آپ کو ایک بم باہر کے اڑایا ایک فوجی کافلے پہ تو ہندوستان نے پاکستان کو ذمہ دار دھرایا دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو بچارے کشمیروں پہ ظلم کر رہے اس کی وجہ سے وہ ایک نوجوان اپنی جان کے لیے جان پہ کھیل دیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے مات اچھی ہے اور تو جب اس نے حملہ کیا تو ہمارے اوپر ذمہ دار ہمیں ٹھرایا نرندر موڈی نے اور ہندوستان کے جیٹ آئے اور پاکستان میں بالا کوٹ پہ انہوں نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا ہندوستان کا جہاز گھرایا اور اپنی ائر فورس کو ہم اپنی ائر فورس کو ہم مبارک دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ائر فورس کو لیکن ہم نے ہم نے ان کا جو پائلٹ ہاں واپس کر دیا کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان میں اور نرندر موڈی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنی لوگوں کو کہا کہ دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ہے نرندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا ایک امان والا آدمی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے امان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس میں کیا خوف ہے تو نرندر موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں ڈرتا تمہارے سے اس لیے واپس کیا کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفی اٹھے گا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا سوال اب مسلمان ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان میں سے رد عمل آئے گا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جناب پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے تو یہ بھی سن لو مرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں اینڈ کا جواب پتھر سے آئے گا یہ وہ قوم ہے جو آخری دم تک تمہارا مقابلہ کرے گی ایک دفعہ جنگ ہو گئی اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفی اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سو اٹھالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کا ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں آخر میں مصفر آباد آپ کا شکر گزاروں اپنی خواتین کا شکر گزاروں نوجواروں آپ کا شکر گزاروں مجھے یہ پتہ ہے مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں نوجواروں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں جذبہ اور جنون ہے لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا ہے جب تک میں آپ کو نہیں پتہوں گا میں آپ کو پتہوں گا کب جانا